جنوبی پنجاب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ان کا ایکسنٹ جب میں نے ان کو سنا کہ دیکھیں نا جی جو بھی ہو رہا ہے یہ جب بھی ہوتا ہے یہ نواشی بھی ہوتا ہے اور عمران خان بھی ہوتا ہے تو کیوں یہ ہوتا ہے آپ سے یہ سوال آئے تو کیوں آئے میں نے یہ پکڑا کہ یہ جنوبی پنجاب سے وہ بھی اس طرح کلاسرہ صاحب بھی اس طرح بولتے ہیں اپڑا پیارا سٹائل ہے وہ میلسی کے ہیں محصوف لیہ کے ہیں تو یہ کوئی میار نہیں تھا میں حلفن کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے شوکت پراچا کو منتخب کیا بیورو چیف کے لیے حالانکہ میں ان سب کو جب میرا تیسما سال ہے ابھی یہ پڑ رہے تھے جب سے میں آگیا تھا اس فیڈ میں میں تو ان سب سے سینئر ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مینٹی پڑا لکھا صافی تو ہے اس کی انٹیگریٹی پہ کوئی بات نہیں کر سکتا یہ ہے اصل میار اور میں متاثر اگر ہوتا ہوں تو انٹیگریٹی سے ہوتا ہوں یہ ایروڈیشن مجھے متاثر نہیں کر اچھا یہ تھوڑا سا سنجیدہ پروگرام ہو رہا ہے میں یہ سوال کر رہا تھا کہ اگر ایکسرسائز میں شروع کروں کیسا رہے گا ایکسرسائز بہت اچھی بات ہے ایکسرسائز تو توبہ کی طرح ہوتی ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا جب جاہے کریں کنگل کرنے والا اللہ اچھا آج آپ کی سیٹ پہ بیٹھ کے کیا محسوس کر رہے ہیں اس سیٹ پہ بیٹھ کے کیا محسوس کرنا ہے کوئی یہ کوئی اتنی بڑی سیٹ نہیں ہے بہت سی دفعہ بیٹھ چکا ہوں یہ تو اتنی بڑی سیٹ نہیں ہے یہ پھٹے پہ بیٹھتا ہے باب شوم چڑک کے اصل سیٹ تو وہ ہے جو اس کی سیٹ ہے اب تو نہیں بیٹھتا سیرور اب تو بز دے لے نا اسے کسی سابق وزیر نے دو تین بڑھ کے ماری ڈر گیا اسی وقت اس کی ہوا نکل جاتی ہے نہ تو میرے پاس اٹھارا گنمین ہے نہ میرے پاس کوئی ڈبن کیبن ڈالا ہے نہ میرے پاس پرادو ہے یقین کیجئے یہ زیرو امپورٹنس ہے ان چیزوں کی اصل دلیری بندے کے یہاں ہوتی ہے یہ تھوڑی سے جگہ دیکھ رہے ہیں اور یہ کوئی تکبر نہیں ہے یہ تکبر کی بات سنیے یہاں پر اگر خدا رہتا ہے نا تو پھر کوئی ڈر نہیں رہ سکتا کوئی لالچ نہیں رہ سکتا دو چیزیں ہیں جن کو یہ نفی کرتا ہے لالچ اور خوف پس آپ ان سے نکل گئے تو پھر کیا ہے دلیمٹ اچھا آپ کے دل میں کیا ہے پراتھے کے علاوہ سر آج کا شیر موٹے دئی فرنگی آسویہ نہیں ہو رہا نہیں وہ آپ سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ایک نڈی یار ہے ہم ہی نجات حاصل کرنا چاہوں دیکھے ہوں یار یہ یوں کر رہے ہیں جیسے کرایا پی کر کے آیا ہے اسے نجومی نے وہم پایا گیا ایک دن دو مہین ہے جنہا ہے مصنو بٹھاؤ نظر میں لگ دانس تمہارا ہے ستان دروس دی آلت بہلو جی کیسے دی آچے کباب ہے کہ مرنے لاؤ ہندہ سو دا ترین آمی تو کیا ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز کی بات مچھلی کے کباب تو پھر ایسی چیز ہیں کہ بندے کو اٹھنا پڑتا ہے اور وہ بھی رہو کے کباب آئے 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 دو چار کھانے اور ڈسکس کرو تاکہ یہ تھے مرے نا اچھا سر آپ بھی امریکہ میں پڑھے ہیں میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے جی سی سے میں نے ابتدائی تعلیم جی سی سے اصل کی نہیں ابتدائی کی بات نہیں ہوگی پسٹیئر سے گورنمنٹ کالج میں ایک دیکھ اردیانی نرسری چیز آنکھ رہتا اے جیڈی پاودیانی نرسری نہیں ہوتے یہ ہوتے کیلئے گملا بان کے بیٹھا رہے ہیں یہ ہمارا رمضان کا شو ہے اس لیے میں بڑی مطلب سوچ سمجھ کے گفتگو کر رہا ہوں کوئی اتنا مزاک کی بات میں کر نہیں سکتا یا تھوڑا اچھی بھی بول تو بیٹھا کیا بیٹھا ہے میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ تھیئٹر کی دنیا میں راج کیا پاکستان کے کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کے سب سے بڑے کومیڈین ہیں کبھی تھیئٹر کی دنیا میں کسی کومیڈین سے ڈر بھی آیا دار نہیں ہوتا شارٹ نیس ہوتی ہے یہ لڑکوں نے میری دور لگائی ہوئی ہے گورنمنٹ کالج کے ساتھ آر لڑکے آگئے آفتاب صاحب پرانی بات ہے انہوں نے مجھے پکڑ دیا آفتاب صاحب سے بڑا پرانا کام شروع کیتا ہے ہم گورنمنٹ کالج میں پڑتے تھے فرسٹیئر سیکنڈیئر میں ہمارے ساتھ ایک میاں صاحبان کے برخوردار بھی تھے تو ان کے ہاں کوئی تقریب تھی تو وہ ہمیں بھی لے گیا کہ لنچ بڑا شاندار ہے ہم چلے گئے تو یہ بطور سٹینڈ اپ آرٹسٹ وہاں پہ موجود تھے ہم فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایسی خام ہم سب نے بلیزرز پہنے ہوئے تھے تو ہمارے بلیزرز پہ انہوں نے کوئی بات کر دی ہم اپنی طرف سے بڑے باو بن کے گورنمنٹ کالج سے سارے راویانز گئے ہوئے تھے انہوں نے کوئی بات کی ٹیڑی ہم پھر شروع ہو گئے اچھا سارے ہی پبلک ہمارے ساتھ تھی ایسے معاملات میں ہو جاتی ہے بس پھر ہم نے ترکی و ترکی جواب دیا آخیر بھائی جان نے پھر معافی مانگی سب جا کے جان چھوٹی کام اتنا مشکلہ میں نے بہت کیا میرے جتنا ورلڈ میں نہ شوز کی ہیں سوال میں نے آپ سے کیا مجھے جواب دیجئے تو کام میں نے بہت زیادہ کیا رہی بات ڈرنے کی یہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انگلیش میں ویٹ کہتے ہیں روح داری کہتے ہیں پنجابی میں وہ کسی مستانہ بہت روح دار تھا وہ تو ہمیں ہلے نہیں دیتا تھا پھر تارک جوید آگیا حالانکہ میرے آتوں میں سارے آئیں سرے لحمد آگیا سب کو میں نے سپورٹ کی جاری سپورٹ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ جس کی چار پانچ باتیں زیادہ کیش ہو جائیں جس کے ساتھ پبلک ہو جائیں اس کے ساتھ پھر ہلکا ساتھ خوف دیتا ہو کہ بندے کو کام کرنا پڑتا ہے آپ کی جو جوڑی کلک ہوئی وہ البیلہ صاحب کے ساتھ ہوئی ہاں البیلہ صاحب کے ساتھ البیلہ صاحب ایک سمیدار اور بڑے جربہ کار آدمی تھے وہ بڑے اتھینٹک طریقے سے کام کرتے تھے جسنا جسنا تُسی ہیٹن دے گیا تُسی ویہا کران دے گیا کی مسئلہ سی تاتھ یہ جو سلیم نے بات کی یہی بات میں کرنے والا تھا کہ اتنی شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھے فیملی چھوٹے سی میں فیملی وڈی کرنا چاہتا تھا یعنی کہ ار ترنار ہو کہا جاندہ تو اسی فیملی کافی وڈی کرنا چاہتا تھا ہو گیا ایسا ہو گیا پھر ہوتا کیا کہ بچے ہو گئے بچوں کو نہیں چھوڑا جائیتا تھییٹر چھڈن تو بعد جو سی افتاب صاحب دے کول آئے تاڈیہ سے تو بڑا مختلف سی مشکل نہیں ہوئی تاڈیہ سے کام کرنا ظاہر ہے ہاں افتاب کو اللہ زندگی دے یہ اللہ تعالی نے بنایا نا یہ کساب ان سے میں نے کافی کچھ سے سیکھا ہے حالانکہ سرار میرا ٹی وی ہے لیکن میں نے کیا ہے تھییٹر کراؤن کا کام میں نے کیا ہے جتنا آپ دو لاکھ بندہ تو مجھے مزہ آتا کام کرنے کا لیکن جب ان کے پاس آئے نا تو وہ ایک مینجمنٹک میننریزم امان اللہ یہ روبی آپ بھی کریکشن کریں یہ آپ صاحب کے پاس نہیں آئے تھے آپ صاحب صاحب ان کو گمنامی سے پھر لے کے آئے ہیں دوبارہ یعنی آپ تو چھوڑ چکے تھے نا کام آپ کو گھر سے بلایا گیا ٹی وی میں پھر اللہ نے آپ کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ جو اصل قاتب ہے جو اصل سکرپٹ رائٹر ہے لوگ تو حس رہے تھے نا کہ جناب امان اللہ is ریڈنڈنٹ ہو گیا اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں رستی ہو گیا لیکن جس کے اختیار میں تھا جس نے سب کچھ کرنا تھا وہ سمائل کر رہا تھا امان اللہ نے آ کر اصل اننگز پھر کھیلی بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں پرانے دور میں انیلسز پاور ہوتی تھی ڈائریکٹر میں سٹیشن میں ڈائریکٹر گھوم رہا ہے پاکستان بلنے سے پہلے جوتہ پالش کرنے والے گو کام کرو گا اسے انیلسز ہوتا تھا کہ یہ کام کر سکتا ہے پاکستان فلا کریکٹر کرے گا ان میں انیلسز پاور بڑی ہے ہمیں اس وقت بڑا عجیب سا لگتا ہے یار یہ بندہ کیسے بولتا ہے وہ ایسا ایسا ہمیں پتا یہ چلا گیا یہ تو بندہ ڈائریکشن پورشن میں بولتا ہے جب تو ہماری اصلاح ہوتی ہے کہ ہم غلط کر رہا ہوں واقع ہمیں اتنا کام کرنے کے بعد پھر ہم رونگ کام کر رہے ہیں دیر سے احساس ہوتا ہے کام بڑا مشکل ہے نا ٹی وی پہ جمیل فخری صاحب علچ پڑے میرے ساتھ یار ہمیں تو آج تک کبھی یاوریات نے نہیں اس طرح کا لیکن بعد میں پھر بہت پیار کیا آپ بکر الحمدللہ جب اپنا کام دیکھا ہوں محمد رانہ تاریخ بٹ صاحب موجود ہیں آج بھی یہاں پہ اس فلور پہ موجود ہیں ذرا ان سے پوچھے گا کہ مجھے شرف قبولیت نہیں بخش رہے تھے لیکن جس دن ان کی فلم ریلیز ہوئی پھر اس دن مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے اور میں منا میں تھا محصوف نے مجھے فون پہ تلاش کیا کہ پائن اور اس کے والد میرے دوست ہیں یہ اسے نہیں پتا تھا افقدرہ نا اس ٹیم میں کوئی ایسا ایکٹر جس نے آپ کو بہت تنگ کیا ہو امان اللہ امان اللہ سے زیادہ نہ مجھے کسی نے تنگ کیا اور نہ مجھے کسی نے خوش کیا یہ بار بار شیر کی فرمائش کر رہے ہیں ہمارے انکر صاحب سے اگر اجازت ہو تو میں امان اللہ کے موضوع پر ایک نہیں وہ دو تین شیر ہیں سر میں سودا بھی نہیں علم تمنہ بھی نہیں لیکن اس طرق محبت کا بھروسہ بھی نہیں علم کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بے گانوں میں لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں آخری شیر جو ہے نے اس کا وہ امان اللہ کے اوپر بڑا منطبق ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں یہ فراق گورکپوری کے اشاعر ہیں شیر مجھے بھی اجازت دیئے بس بھائی 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 نہیں انہوں نے پہلے شیروں کی فضول خرچی کر دی بس ایک شیر انہیں میری درخواست پہ جاتی چھوٹا اور کرسپی شیر اچھا جی چھوٹی بہر کا ابھی میں نے نا کریکشن کی ہے ایک میڈیا پہ چل رہی ہے وہی بات پہلے آپ اس کی تمہید باندھ رہے ہیں یار انہیں بات کر لیں تو پلیز یہ ایک سینسبل بات ہے پلیز جان علیہ کے نام سے ایک شیر چل رہا ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ میں نے ابھی کریکشن کی یہ دل برا صحیح سر بازار تو نہ کہہ آخر تو اس مکان میں کچھ دن رہا بھی ہے یہ جان علیہ کا نہیں زفر اقبال کا ہے حضور میں نے یہی کریکشن کی کہ یہ دفار اقبال صاحب کا شیر ہے اچھا آفتار پھر اپنے شو کی طرف آتے ہیں یہ باتیں تو ہوتی رہیں یہ آپ کا جو شو آپ کر رہے خبز آر فیلنگ نہیں ڈیڈ فیلنگ آدمی شیر سنجھ کے انہیں کوئی انجوائی نے کٹ کر کے اندر میں ہوڑے ہیں اس لیے کہ وہ پتہ ہی نہیں اس کو میں نے داد دی ہے کتنا بڑا شیر ہے اچھا ایکٹم ہار نمہ ہون سہر جیتا بڑا شیر ہے اچھا کرسپی بہت سے سوال نہیں وہی بات آفتار کرسپی بھائی چھوٹی بات کریں وہی کیا وہی یہ وہی وہ کرسپی آپ سائن آف کریں شو کا ٹائم زیادہ ہو گیا میں بات کر رہا ہوں خواتین وزرات لیتے ہیں بریک سٹے وداس سائن آف کرنا تھا آپ نے بریک لے لی خواتین وزرات آج کا شو آپ نے دیکھتا ہے یقیناً آپ کو لطف آیا ہوگا آپ اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ ایک سند رہے کہ میں نے یہ شو کیسا کیا خواتین وزرات آج کی شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ ناصر اے گلاسگو کے گینڈے اٹھ نوواری تو خواتین وزرات کیا پیٹھے ہیں